کیا آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کی امیر ترین انسان اپنا شوق پورا کرنے کے لئے کیا کچھ کر ڈالتے ہیں آج ہم آپ کو سات ایسے عربتی انسانوں کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے اپنا شوق پورا کرنے کے لئے کیا کچھ نہیں کیا نمبر سیون حماد بن خلیفہ التانی حماد بن خلیفہ قطر کے سابق امیر ہے اور قطر کے شاہی خاندان کا رکن بھی حلانکہ شیخ حماد کا ذکر دنیا کے امیر ترین شخصیات میں ہوتا ہے لیکن پھر کچھ ایسا ہوا کہ ساری دنیا کی توجہ شیخ حماد پر آگئی جی ہاں شیخ حماد کے پاس ایک ذاتی آئی لینڈ ہے اور انہوں نے اپنے آئی لینڈ پر زمین کو کوت کر اپنا نام لکھوا لیا یہ نام اتنا بڑا ہے کہ اس کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک کا فاصلہ ہے پورے پونے دو کلومیٹر حماد بن خلیفہ کا مقصد یہ تھا کہ یہ نام چاند سے بھی دیکھنا چاہیے نمبر سکس مسلم دنیا کا آیاش ترین بادشاہ حسن البلکیا جن کو برنائے کا سلطان بھی کہا جاتا ہے ان کی آیاشی کے قصے تو آپ نے کئی مرتبہ سن رکھے ہوں گے حسن البلکیا نے اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے اپنے لیے ایک ذاتی بوئنگ سیون پور سیون خرید لیا اس جہاز کی قیمت دس کروڑ ڈالر تھی اور اس پر مزید بارہ کروڑ ڈالر کا خرشہ کر لیا یعنی جہاز کی قیمت سے بھی زیادہ خرشہ کر کے اس کو دنیا کا سب سے زیادہ عیش و آرام والا جہاز بنا دیا جہاں تک کہ اس جہاز میں واش روم میں موجود واش بیسن بھی سونے کا بنا ہے نمبر 5 اوکیش امبانی انڈیا کے ٹاپ وزنس ٹائکون ہے اور ان کا نام دنیا بر کے امیر ترین شخصیات میں شمار ہوتا ہے موکیش امبانی نے اپنی دولت کا توڑا سا حصہ اس آلیشان بیلڈنگ میں لگا دیا ہے یہ ستائیس منزلہ بیلڈنگ دیکھنے میں ایک عام بیلڈنگ کی طرح نظر آتی ہے لیکن یہ پوری بیلڈنگ موکیش امبانی کا ذاتی گھر ہے جس میں صرف موکیش امبانی اور ان کی فیملی رہتی ہے اس بیلڈنگ پہ دو بلینڈ ڈالر کا خرچہ کیا گیا ہے اور یہ ممبئی کے زمین سے پانچ سو پچاس فیٹ انچی تعمیر کی گئی ہے اس بیلڈنگ کی چت پہلی فیڈ بنایا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس بیلڈنگ میں سویمنگ پول سے لے کر اینس کورس تک موجود ہے اس بیلڈنگ کی رکوالے کے لیے چھ سو لوگوں کی ٹیم ہے جو ہر وقت موکیش امبانی کے اس بیلڈنگ کی دیکھ بال کرتے ہیں نمبر فور اور یہ ہے سعودی فرنس الولی ان کی زندگی میں صرف ایک ہی شوق ہے اور وہ ہے دنیا کی مہنگی ترین گاڑیا رکھنا جب اس شہزادے نے دنیا کی تمام مہنگی ترین گاڑیا حاصل کر لی تو ان کو کچھ نیا کرنے کا خیال آیا لہٰذا انہوں نے ہیرو سے چنوائے گئی یہ مرسیڈیز گاڑی پہ جو ہیرے لگے ہیں وہ ہیرو کے قسموں میں سب سے اول درجے کے ہیرے ہیں گاڑی کی باڈی ریل ریمز اور خطہ کے دروازہ کولنے والا ہینڈل بھی ہیرو سے برا ہوا ہے شہزادی کی اس گاڑی کے صرف قریب جانی کی قیمت ایک ہزار ڈالر ہے اور اس گاڑی پہ ٹوٹل چار کروڑ اسی لاکھ ڈالر کا خرچہ کیا جا چکا ہے جو تقریباً چھ ارب روپیوں کے برابر بنتے ہیں نمبر تری یہ خوبناک شکل ہے جوسلین ویلڈنس ٹیم کی جو ایک خاصی مشہور ارب پتی خاتون ہے جو اس نے کئی عادتیں اتنی خراب ہے کہ ان کے صرف پون کا بل ساٹھ ہزار ڈالر آتا ہے ان کو ساری دنیا اس وقت جاننے لگی جب جوسلین نے اپنے چہرے پر چار ملین ڈالر کی پلاسٹک سرجری کروائی جس کا مقصد یہ تھا کہ ان کا چہرہ بلی جیسا ہو جائے کیونکہ ان کے شوہر کو بلیا بہت پسند ہے اس لیے جوسلین نے اپنے ہزبینڈ کو خوش کرنے کے لیے یہ پلاسٹک سرجری کروائی دولت کے نشے میں جوسلین نے خود کو بلی جیسا دیکھنے کے لیے ہر برپور کوشش کی لیکن آخر کار اس کا بیانک چہرے کو دیکھ کر ان کے شوہر نے طلاق دے دی نمبر ٹو رومن ابرام وچ رشعہ کے مشہور بسنس مین ہے یہ مل ہاؤس ایل سی اور چلسی پوٹبال کلب کے مالک بھی ہے انہوں نے اپنا شوق پورا کرنے کے لیے ایک انتہائی آرامدہ دنیا کے سب سے بڑے اور دنیا کے مہنگی ترین یوٹ خریدی جس کی قیمت چار سو پچاس ملین ڈالر ہے اس یارڈ میں دو ہلی پیٹ سویمنگ پول اور میزائل ڈیٹیکشن سسٹم بھی نصب کیا گیا ہے اس یارڈ میں ایک ایسا سسٹم بھی موجود ہے کہ اگر کوئی بھی پوٹوگرا پر اس کی پوٹو کینچتا ہے تو پوٹو میں یارڈ کے اندر کے مناظر نمائی نہیں ہوتے اور ابرام وچ سکون سے اس یارڈ میں سمندر کی سیر کر سکتے ہیں نمبر ون بل گیٹس کی دولت کے چرچے پوری دنیا میں مشہور ہے بل گیٹس یانوڈو ڈویچی کے بہت بڑے فین ہیں لیکن ان کی پینٹیں کین نہیں بلکہ ان کی انونشنز اور سائیٹیفک ڈسکوریز کے ان کے اتنے بڑے فین ہیں کہ انہوں نے لیوناڈو کے ایک سائیٹیفک جرنل کو تیس ملین ڈالر میں خریدا تھا نائنٹین نائنٹی فور میں لیوناڈو کا یہ جنرل نیلام ہونے آیا تھا اور بل گیٹس نے اس جنرل کو ایسی فرائس میں خریدا کہ کسی اور کو بولی لگانے کا موقع ہی نہیں ملا ناظرین اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور ہمارا چینل میس ٹی وی ضرور سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں